اتکرش گروکل کے سامنے والے میدان میں ایک عجیب سا سنناٹا چھایا ہوا تھا ارجن اور اس کے ساتھ ہی پہلی بار اس طرح سے چکت ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے گرو کی ایسی حالت ہوگی آج تک انہوں نے عومکار کو ہر ایک دشمن سے بڑی ہی آسانی سے لڑتے اور جیتتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آج ان کی ایسی حالت دیکھ کر ان سبھی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جب ارجن نے ان کی بات سنی تو وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا اس نے ترنت ان کا ہاتھ تھام لیا اسے احساس نہیں ہوا تھا لیکن وہ عومکار کو اپنا پریوار ماننے لگا تھا وہی ہمیشہ مزاک کرنے والے پرتفیراج کے چہرے پر بھی بہت اداسی نظر آ رہی تھی اس کی آنکھیں بھی اب نم ہو چکی تھی گگنویر نے اپنے ہاتھ مٹھی میں باندھ لیے وہ رویا نہیں لیکن اس کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے ہوئے تھے اور کاویا کی بولتی بند ہو گئی تھی وہ بس اپنا سر جھکا کر روئے جا رہی تھی عومکار کی آنکھیں کھولی اور ان کی نظر ایک ایک کر کے اپنے چاروں ششیوں پر گئی اور ارجن پر آ کر رک گئی وہ کمزور آواز میں بولے میں اب زیادہ دیر زندہ نہیں بچوں گا میرے جانے کے بعد تم اتکرش کے ادھیکش ہوگے مجھ سے وعدہ کرو کی تم اس کا دھیان رکھو گے اور کسی کو بھی اپنے گرکل یا ساتھیوں کو نقصان نہیں پہنچانے دو گے انہوں نے بیچ میں کھانستے ہوئے کہا ارجن نے ترند ہاں میں سر ہلایا اس کے مہن سے ایک سسکی نکل گئی عومکار کے چہرے پر ہلکی مسکان آ گئی لیکن اگلے ہی پل ان کے گلے سے بہت زیادہ خون بہنے لگا اور وہ درد سے اور کانپنے لگے مرنے سے پہلے میری دو اچھائے ہیں پہلی کی تم اتکرش گرکل کے چھاتروں کی لاشوں کو واپس لے کر آؤ اب تم اتکرش کے ادھیکش ہو تو یہ تمہارا کرتویہ ہے اور دوسری کی تم اتکرش کی مکھے شاکھا جاؤ اور میرے گرو جی کے سامنے میری طرف سے سر جھکا کر مافی مانگو میں ان کا ہی چھات رہوں اور میں نے ان کا دل دکھایا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں جاؤ عومکار نے اپنا کانپتا ہاتھ اوپر اٹھایا اور ارجن کے سر پر پھیر دیا اگلے ہی پل وہ اپنے کانپتے ہوئے پیروں پر کھڑے ہو گئے ارجن نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ارجن کو روک دیا عومکار نے ایک بار اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور اس کے سر پر بھی پیار بھرا ہاتھ پھیرا جس کے کارن کاویا کے آنسو زوروں سے بہنے لگے اس کے بعد وہ اچانک سے ہوا میں اڑنے لگے اور ارجن اور اس کے ساتھیوں کو ایک طاقتور شکتی نے ڈھک لیا اس طاقت نے ارجن اور اس کے ساتھیوں کو صحیح سلامت کچھ دور پہاڑ کے نیچے جا کر چھوڑ دیا وہی عومکار کے شریر سے ایک تیور ارجہ نکلی وہ ارجہ اتنی شکتی شالی تھی کہ آجو باجو کی ساری چیزوں کا رنگ ہی بدل گیا تھا وہ بوڑھا آدمی عومکار کی طرف چکت ہو کر دیکھ رہا تھا اس نے کہنے کے لیے اپنا موں کھولا تم تب ہی عومکار اس آدمی کی طرف تیز رفتار سے آگے بڑھے اچانک سے عومکار کے آجو باجو دو پرچھائی آگئی مجھے انہیں اپنے ساتھ لے جانا ہوگا عومکار نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہاں موجود کسی نے بھی آج تک نہیں دیکھا تھا کیونکہ عومکار کے شریر سے جو ارجہ نکلی وہ اتنی طاقتور تھی کہ وہاں زور کا وسپھوٹ ہوا اور عومکار کا شریر بھی اس وسپھوٹ میں پھٹ گیا ساتھی ساتھ دو پرچھائی وہ بوڑھا آدمی وہ نوجوان یودھا اور اس پہاڑ پر چھپے ہوئے کئی اور دشمن بھی بہت دور جا کر گر گئے وہ بری طرح سے گھائل ہو گئے تھے عومکار کا یہی مقصد تھا ان سبھی کو کمزور کر دینا دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدھا پہاڑ تہس نہس ہو گیا جیسے ہی عومکار نے خود کو شہید کر دیا بللب دیو اور وکرمہ دتیہ ارجن اور اس کے دوستوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور چنتہ بھری آواز میں بولے اب یہاں رہنا سرکشت نہیں ہے میرے ساتھ راجہ مینار چلو راجہ وکرمہ دتیہ بللب دیو کی طرف چکت ہو کر دیکھ رہے تھے ارجن اور اس کے ساتھیوں کو راجہ مینار لے جانا مطلب راجہ مینار کے اوپر خطرہ مول لے لینا ارجن اور اس کے ساتھی ابھی تک عومکار کی موت سے باہر نہیں آئے تھے وہ ابھی بھی شاک میں تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا ہوگا کیونکہ ابھی بھی کئی دشمن ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آتور تھے لیکن ارجن اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا وہ اس طرح راجہ مینار کو جوکھم میں نہیں ڈال سکتا تھا اس لیے وہ کچھ بھی کہنے سے پہلے ہچکی چایا لیکن بللب دیو نے اسے کچھ نہیں کہنے دیا اور ترنت بولے یہاں سمیں برباد کرنا تم سب ہی کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے ان کی بات سنتے ہی ارجن کو احساس ہوا کہ اس کے گروہ نے ان کی جان بچانے کے لیے ہی اپنی جان دی تھی اور وہ ان کی موت کو اتنی آسانی سے ویرث نہیں جانے دے سکتا تھا بللب دیو نے پرتویراج اور گگنویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وکرم آدیتیا سے کہا تم ان دونوں کو لے کر آؤ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے ارجن اور کافیا کے ساتھ غائب ہو گئے وکرم آدیتیا نے ایک گہری سانس لی وہ جانتے تھے کہ وہ بھی کتنا بڑا رسک لے رہے تھے انہوں نے پرتویراج اور گگنویر کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے غائب ہو گئے جیسے ہی وہ سبھی وہاں سے چلے گئے اس جگہ پرتیپال اور کالے سافے والا یودھا آیا پرتیپال نے آسمان میں اڑ رہی پرچھائی کو دیکھتے ہوئے کہا بلہب دیو اور راجہ مینار اپنا مانسک سنتولن کھو چکے ہیں وہ اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راجہ مینار ارجن کا اتنا ساتھ کیوں دے رہی تھی وہ اتنی ساری طاقتوں کو موجود تھے جو ارجن کو مارنے کیلئے تیار تھے یہاں تک کی کنوج نوودے اور اندھیری نگری سے بھی یودھا موجود تھے پھر راجہ مینار اتنا نیڑر ہو کر ارجن کا ساتھ کیسے دے رہی تھی اس کے پیچھے کوئی توکارن ہوگا شاید ارجن کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہو اس کالے سافے والے آدمی نے کہا اس کے پیچھے کسی کا بھی ہاتھ ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آج ارجن اور اس کے ساتھیوں کا آخرے دن ہوگا پرتیپال نے غصے سے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا اس نے ترنت اپنے آجو باجو دیکھا اور بلند آواز میں کہا جیسا کہ تم سب ہی جانتے ہو وہ ارجن اتنی سی ہی عمر میں ایک مہان یدھ کلا کا یدھا بن گیا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک طاقتور تلوار باز بھی کیا پتہ کل کو وہ اور بھی بڑا تلوار ماسٹر بن جائے اس کی بات سنتے ہی کنوج سے آیا وہ بڑھا آدمی اور وہ نوجوان یدھا اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے لیکن وہ بہت گھائل ہو چکے تھے مگر ان کے مند میں ابھی ارجن سے بدلہ لینے کی بھاونہ گئی نہیں تھی وہ اٹھ کر راج مینار کی طرف بڑھنے لگے وہ سب ہی دشمن کئی سالوں سے زندہ تھے اور جانتے تھے کہ کسی بھی مصیبت کو اس کی جڑ سے الگ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے باقی کے دشمن بھی ارجن کی طرف بڑھنے لگے ان سب ہی کو جاتا ہوا دیکھ کر پرتیپال مسکر آیا اور بولا اچھا ہے آج میں راج مینار پر بھی جیت پالوں گا اتنا کہنے کے بعد وہ اور کالے سافے والا یودھا بھی راج مینار کی طرف بڑھ گئے آج کی رات بالی کے لیے بہت ہی بھینکر رات ہونے والی تھی بلب دیو اور وکرم آدیتیا ان سب ہی کو لے کر راج مینار پہنچے راج مینار بالی کے بلکل بیچوں بیچ تھی بلب دیو ترنت کھڑکی سے باہر گئے اور چلاتے ہوئے آدیش دیا اس مینار کو ترنت خالی کر دو کیونکہ راج مینار ویعاپار کا کیندرہ تھا وہاں کئی نگرواسی بھی تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آج کی لڑائی میں کوئی بھی بے گناہ اپنی جان کھوئے ان کے آدیش کا ترنت پالن ہوا اور کچھ ہی دیر میں وہ مینار پوری طرح خالی ہو گئی بلب دیو نے اپنے ہاتھوں کو ترنت ایک مدرہ میں گھومایا اور اپنے موہ سے کچھ بہت ہی دھیمہ بولے اچانک سے ان کے ہاتھوں سے ایک نیلی روشنی نکلی جس نے پوری مینار کو ڈھک لیا اس نیلی روشنی میں کچھ سنہرے رنگ کی بجلیا بھی گھوم رہی تھی جو کی پل پل چمک رہی تھی دور سے دیکھنے میں وہ بہت ہی سندر نظارہ تھا لیکن وہاں موجود لوگوں کے لیے وہ ایک بڑا رکشہ کا بچ تھا یہ تمہاری پرسدھی رکشت سر رچ نہ ہوگی وکرم آدتی اچانک سے بولے اسے وکرم آدتی اچانک سے بولے اسے وکرم آدتی کرنے میں بہت سونے کے سکھے لگے ہوں گے اور اسے ایک بار سکریہ کرنے میں بھی تمہیں بہت شکتی کا پریوک کرنا پڑا ہوگا بلب دیو نے نہ ہی صرف ارجن اور اس کے ساتھیوں کو ایک سرکشت جگہ دی تھی لیکن ان کو بچانے کے لیے اپنی بہت سی طاقت اور پیسے بھی لگا دیے تھے وہ سب ٹھیک ہے یہاں زندگی اور موت کی بات ہے یہ سب کچھ نہیں بلب دیو نے ترنت کہا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ راج جمینار اتنی دعوے دار نکلے گی پرتوی راج نے ارجن کے باجو سے کہا لیکن ارجن اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا اپنے گرو کو کھونے کے بعد وہ ایک بڑے اچمبے میں تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے کیا اچانک سے بلب دیو ارجن کی طرف مڑے اور بولے ارجن تمہاری گرو کب آ رہی ہے تم نے کہا تھا نا کہ تم نے انہیں بتا دیا ہے انہوں نے کہا ارجن جانتا تھا کہ بلب دیو بھی اس کی مدد اس لیے کر رہے تھے کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے اپنے پرم گرو کو یہ بات بتا دی تھی وہاں موجود سب ہی کی نظر ارجن کے اوپر تھی انہیں کہی نہ کہی لگا تھا کہ ارجن کے پیچھے کسی کا ہاتھ تو ہوگا ہی نہیں تو وہ اتنی جلدی اتنا اچھا تلوارباز کیسے بن سکتا تھا صرف بلب دیو نے پہلے اس کے گرو کو دیکھا تھا لیکن وکرم آدیتیہ سب سے جگیاسو تھے وہ جاننا چاہتے تھے کہ ارجن کے پیچھے آخر ایسی کون سی طاقت تھی جس نے راج جمینار کو اس کا ساتھ دینے کے لیے مجبور کر دیا تھا وہاں سب سے زیادہ چنتہ میں بلب دیو تھے وہ ارجن اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے تو آئے تھے لیکن ان کا من اب بھی گھبرا رہا تھا وہ ارجن کی ہلپ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے اس کے گروہ کی شکتیوں کو دیکھا تھا اور ارجن کی مدد کر کے وہ اس گروہ کا وشواس جیتنا چاہتے تھے اتنا ہی نہیں وہ جانتے تھے کہ ارجن ایک ماہان یودھا بنے گا جو کی بھوشیہ میں ان کی مدد کر سکے گا اس طرح سے ایک ہی تیر سے دو نشانے لگ جائیں گے لیکن اس کے لیے ارجن کی گروہ کا آنا بہت ضروری تھا کیونکہ اگر وہ نہیں آئی تو سب بہت ہی بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے خاص کر کی وہ کیونکہ وہ نجانے کتنے دشمن بنا بیٹھیں گے اگر سب کچھ ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہوا تو وہ اس غلطی کا پشچا تاپ سو بار جان دے کر بھی نہیں کر پائیں گے ارجن نے کچھ کہنے کے لیے اپنا موہ کھولا لیکن تب ہی وہاں ایک زور کا وسپوٹ ہوا اور پوری راج جمینار اوپر سے نیچے تک ہل گئی جب ان سب ہی نے نیچے دیکھا تو پایا کی کن نوج نوودے کے دونوں یودھا پرتیپال اور طاقتور یودھا وہاں پہنچ چکے تھے بالی میں آج تک کبھی بھی اتنے طاقتور یودھاؤں کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی تھی اب بللب دیو کا گلہ بھی سوکھ رہا تھا لگتا ہے تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے آؤ پھر اب چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا پرتیپال نے بللب دیو کو تانہ مارتے ہوئے چنوٹی دی بللب دیو کی نظر ارجن کی طرف گئی اور وہ اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب مانگنے لگے کیا انہوں نے سچ میں ارجن کی مدد کر کے غلطی کر دی تھی ارجن نے منہی من اس جادوی آواز کو پکارا لیکن اسے کوئی بھی جواب نہیں ملا ارجن کا چہرہ نراشہ سے بھر گیا اسے دیکھتے ہی بللب دیو کے چہرے پر پہلی بار ڈر جھلکنے لگا اب ان کی چنتہ بہت بڑھ گئی تھی وہ سب ہی سوچ پاتے کہ انہیں ان دشمنوں کا کیسے سامنا کرنا ہے اس سے پہلے ہی راجی مینار کی دیوارے ایک بار پھر سے ہل گئی پرتیپال نے باہر سے ان کے اوپر ایک طاقتور وار کیا تھا ارجن کا چہرہ چنتہ سے بھرا ہوا تھا کیا ہوگا آگے کیا ارجن اپنے ساتھیوں کو بچا پائے گا کیا بللب دیو نے غلط فیصلہ کیا تھا کیا وہ جادوی آواز ارجن کی مدد کرنے آئے گی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے باکتا فن باہر